تو یہ راستہ ہے آنے کا جو کہ ہم بہت اوپر آئے میں ہیں اور یہ ہے اور یہاں پہ یہ گھر ہے سکینہ کا تو یہ بیلڈنگ ہے پوری بیلڈنگ ہے سمجھیں وہ جو اچھا تو ہوتی ہے اس کے اوپر جو ہے یہ گھر بناوا ہے فرن آج کی ویڈیو جو ہے بلکل بھی اسکیپ نہیں کیجئے گا کیونکہ آج کی ویڈیو بہت زیادہ تکلیف دے ہیں کیونکہ آج کی ویڈیو میں نے بنائی صرف کسی کی مجبوری کے لیے ہے کوئی ہے جو بہت مجبور ہے بہت زیادہ مجبور ہے ان کی تکلیف جو کہ مجھ سے بھی دیکھ کے برداشت نہیں ہوئی میں کافی ٹائم سے وہ مجھے بلا رہی تھی تو کسی پرابلم کی وجہ سے میں آنے ہی پایتی تو میں آج خود با خود یہاں کھچے چلی آئی اچانک ایسا ہوا کہ انہوں نے مجھے میسیج کیا میں نے کہا چلو میں آج آجاتی ہوں آپ کے پاس اور آکھیں میں ویڈیو بناتی ہوں آپ کے لیے بلوگ بناتی ہوں اور مجھے آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ میں یہاں آ رہی ہوں یہاں آ کر مجھے ایسا کچھ دیکھنے کو ملے گا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی ہاں یہ ضرور مجھے آئیڈیا تھا کہ ان کا چینل ہے انہیں سپورٹ کی ضرورت ہے پر مجھے یہ بلکل آئیڈیا نہیں تھا جو میں نے یہاں آ کر دیکھا تو جو کہ میں نے آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے تو آج کی ویڈیو آپ نے بلکل سکیپ نہیں کرنی ہے کیونکہ آج آپ لوگوں کی ضرورت کسی کو ہے وہ واقعی بہت زیادہ بہت زیادہ آپ لوگ کی ضرورت ہے تو آپ مطلب سپورٹ کریے گا ابھی نہ کریں گا پہلا پوری ویڈیو واش کر لیں آپ سب کچھ دیکھ لیں پھر آپ بھلے سپورٹ کریں جا کر تو آپ نے ویڈیو اسکیپ نہیں کرنی آپ نے پہلے پوری ویڈیو واش کرنی ہے اسلام علیکم فرینڈ کیسے آپ سب امیدہ خریشوں میں ٹھکٹا ہوں گے ہم آئے میں ایک سسٹر کے گھر پہ جن کا یہ کچھن ہے اور چھوٹا سا یہ سہین ہے ان کا تو یہ یہاں رہتی ہیں تو فرینڈ ان کا روم بھی آپ کو دکھاتا ہوں میں فرینڈ یہ ان کا بڑتا لگا ہے اور یہ ان کا چھوٹا سا ایک روم ہے جہاں پر یہ رہتی ہیں ہاں تو باجی آپ کچھ بولیں گے اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھکٹ ہوں گے خیریا سے ہوں گے آج میرے گھر آئیے سب اسکندر جو کہ بہت اچھی ہے بہت نیک دل کی ہے ان کے فیملی بہت اچھے ہیں آپ لوگ مجھے سپورٹ دیں یہ ہی مجھے سپورٹ کرنے آئیے آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں میں بہت گریب ہوں آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں تو میں شاید کچھ سکر سکھوں آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں تو مجھے ویڈیو بنانے کی اور شوق ہوگی اچھے اچھے ویڈیو بناؤں اصل میں فرینڈ مسئلہ سا رہی ہے شسٹر بہت زیادہ مجبور ہیں بہت پریشان ہیں ان سے بات بھی نہیں کی جاری ان سے توڑی تھوڑی کنفیوز بھی ہیں باجہ پریشان مت ہوں ہم اپنے ویورز کو بولیں گے انشاءاللہ آپ کی بہت ضرور ہیلپ کریں گے تو آپ کے بولنے چاہیں گی ہم کافی لوگوں کی ہلپ کرتے ہیں کیکہ آپ لوگ کی کوشش ہوتی ہے زیادہ زیادہ اچھے کام کرنا ہے نیک کام کرنے کے لوگوں کی مدد کرنا آپ لوگوں کو اتنی ہمداد کرتے ہیں خراہ زکاہ جو بھی نکاتے ہیں آپ لوگوں کی ہلپ کرتے ہیں تو اس طرح سے جب آپ کو کوئی چینل بناتا ہے اور آپ اس کو سبسکرائب کرتے ہیں ان کے ویڈیو ووچ کرتے ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں اس طرح تقلیم ہون کی ہلپ چاہتے ہیں اللہ سبسکرائی دیتے ہیں جو خراہ زکت نہیں لیتے ہیں لیکن وہ اس طرح آپ کے ہلپ لینا چاہتے ہیں تو اس طرح ہلپ کر سکتے ہیں ان کو سپورٹ کر کے ہلپ کر سکتے ہیں جس طرح آپ مجھے سپورٹ کرتے ہیں ، مجھے اتنا ڈھیڑ سارا پیار جاتے ہیں مجھے سپورٹ کرتے ہیں یہ سیستر ہماری ہماری جو کیوں کو مجبور ہیں ، بہت زیادہ اور آپ یقین کریں میں یہاں آئی ہوں تو مجھے مجھے اپنی تکلیف تکلیف نہیں لگ رہی کہ میں یہاں آئی ہوں تو مجھے تو پھرینٹ یہ دیکھے یہ ان کی چھوڑی بیٹی ہے اور یہ ان کا بیٹا ہے یہ چھوڑی چھوڑی بچے ان کے آپ دیکھ سکتے ہیں پورے گھر کی حالہ دکھاؤں گی اور آپ کو سب دکھاتی ہوں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں ان کو کتنی زیادہ نیڈ ہے آپ لوگی سپورٹ کی تو پھرینٹ بہت بہت مہربانی ہے آپ ان کو سپورٹ کریں ان کی چینل کو لائک سبسکر لازمی کریں ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں بہت زیادہ دل سے آپ انہیں سپورٹ کریں یہ سسٹر ہے میری اور میں یہاں پر آئی انہوں نے مجھے بھلایا تو میں بیسی تھی میں نے یہاں پاہی دیکھ میں نے آج سوچا کہ نہیں میں آج لازمی جاؤں گی اور یہ یقین کریں جب میں یہاں آئی تو مجھے یہ احساس ہوا کہ نہیں میرا کیوں آئی کہ ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جن کو ہماری واقعی بہت زیادہ ضرورت ہے سپورٹ کی تو آپ نے انہیں ڈھیڑ سارا سپورٹ کرنے اور میں آپ کو بھی ان کا ہومڈوور گتا تو فرینٹ ملتے ہیں تھوڑے دیر بعد تو جی فرینٹ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اتنا بڑا کو جو سہن دکھ رہی اصل میں ایکچلی سہن ہے ہی نہیں یہ راستہ ہے جو وہاں سے آ رہے تو وہ والا جو روم ہے وہ بھی جنس کو دیا وایا ہے رہن پر رہنے کے لئے اس سیٹ پر واش روم ہے نا اس سیٹ پر واش روم ہے صرف یہ ان کا ایک روم ہے اور یہ روم ہے تو جو یہ بھی دیوار میں کھول کے دیکھا دوں یہ روم ہے جو کہ آپ یہاں پر کپڑوں سندہ سے لگا سکتا ہے کہ لڑکوں کو رہنے کے لئے دیا گیا ہے تو بس یہ سسٹر ہیں جو کہ یہاں پر رہ رہے ہیں بہت زیادہ مجبور ہیں بہت زیادہ پریشان ہے جو یہاں سے نکلنا چاہتی ہیں اس جگہ سے بولا چاہتا ہے کہ وہ جو چھڑے ہوتے ہیں کیا بولتا آپ نے کیا بولتا ہے چھڑے نا چھڑے ہوتے ہیں تو یہاں پر بھی سنگل لوگ یہاں پر بھی وہ رہتے ہیں اور یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی تو اور یہ ایک روم ہے بس یہاں پر سسٹر رہتی ہیں کچینیں جو کہ سب یوز کرتے ہیں اور ادھر ایک واش روم ہے جو کہ وہ سب یوز کرتے ہیں اور بس فیملی یہی ہے یہی یہاں کے لئے رہتی ہیں اور ان کا یہ چھوٹا سا کمرہ ہے کمرے کا میں آپ کو فل ٹور کراتی ہوں یہ ایک ان کا بس چھوٹا سا کمرہ ہے جو کہ سٹارٹ ہوتے ہی اینڈ ہے مطلب آپ یہ دیکھیں ایک گدہ رکھا ہوئے جو کہ ڈبل بیٹ کا گدہ ہے اور اس کے بعد نہ یہاں پر اتنا اسپیس ہے اور نہ یہاں پر اتنا اسپیس ہے اب آپ کہیں گے کہ اگر اتنی غریب ہیں تو فریچ کیوں ہے ان کے پاس ٹی وی کیوں ہے دو جی دیکھیں یہ ضروریات زندگی ہے جب بچے ہوتے ہیں تو بچوں کے لئے بہت سی چیزیں کرنا پڑتی ہیں تو انہوں نے اگر یہ چیزیں کری ہیں تو اپنی ضروریات زندگی کے حضاب سے کریں لیکن ویسے گھر کی کنڈیشن دیکھیں آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ان کو آپ کی سپورٹ کتنی نیٹ ہے کتنی زیادہ میں یہاں آ کر اپنی تکلیف اپنا غم بلکل بھول چکی ہوں بس میں بس لفظ بھی نہیں ہے میں آپ کو کیا کہوں مجھے ان کے بارے میں بولتے ہوئے بھی بہت بہت نہایت دکھ ہو رہا ہے تو بس آپ سے یہ کہوں گے آپ انہیں سپورٹ کریں زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں ہم سے کندر آپ کچھ کہیں گے میں یہی بولوں گا جتے ہمارے ویور سے جتے ہمارے پرینڈ جتے ہمیں پسند کرتے ہیں ہمیں سمجھتے ہیں آج جو ویلوگ بنا ہے جنرے پر جائے ان کو سسکرائب لائک لازمی کریں اور ہمارے نام سے جائے تاکہ ان کو لگے گئے آپ نے ہمیں محبت تھی ان کی چلنے میں گیا کیونکہ آج کا جو ویلوگ بنا ہے وہ ہمارے لیے نہیں بنا نہ ہمارے لیے بنا ہے صرف مدب آپ کے لیے بھی صرف اس لیے بنائے ہم نے کہتاکہ آپ لوگ دیکھیں اور انہیں سپورٹ کرے آج کا ویلوگ جو بنے ہم نے صرف ان کے لیے ہم نے بنایا ہے آج کا ویلوگ بہت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں اتنی سپورٹ کی اتنی مدد کی ضرورت ہے اور ہم مدد نہیں کر پاتے تو مجھ سے جتنا ہو سکتا ہے کہ میں جتنا ہو سکتا ہے میں آپ کے اسی طرح ہیلپ کر سکتے ہوں میں بقاعدہ ویڈیو میں بقاعدہ بول رہا ہوں میں سوشل میڈیا پر کہہ رہا ہوں کہ میں بس آپ کی اتنی ہیلپ کر سکتے ہوں کہ اپنے فرینڈ کو آپ کی طرف بھیج سکتے ہوں جو آپ کی ہیلپ کرنا چاہیں گے جو آپ کی مدد کرنا چاہیں گے وہ کونٹیک کریں گے اور آپ کی ہیلپ کریں گے اور جل جل دی جانے ہیں ان کے چینل پر ان کو سپورٹ کرنے ہیں ان کا کمنٹ پر ہوا ملے گا اور بلکہ میں لنک بھی لگا دوں گے ان کی ویڈیو کا میں لنک لگا دیتے ہیں ان کی ویڈیو کا آپ لنک کے تھوڑا جا سکتے ہیں میں سسٹر آپ کے لنک لگا دوں گے ویڈیو کا تو لوگ آپ کے پاس آ جائیں گے بائیکی آپ اپنے فرینڈ سے کچھ کہنا چاہیں گے یہ آپ کی بھی فرینڈ ہے آج سے آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں اور ان کو بھی سپورٹ کریں یہ بہت اچھی ہے جس طرح مجھے سپورٹ کی ضرورت اسی طرح ان کو بھی سپورٹ کی ضرورت بس ہی ٹھیک ہے تو بس آج تک کی ویڈیو میں یہ ہی تک تھی ملیں گے انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں نیکس ورک ساتھ جب تک دیں ہمیں اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ اچھا تو سکینہ کافی سارے ہمارے فرینڈ ایسے ہیں جو کی یہ لازمی سی باتیں جاننا چاہ رہے ہوں گے آپ کے حضبن کہا ہے اور کیا جوب کرتے ہیں اگر رہے ہیں تو کیا جوب کرتے ہیں میرے شوہر ریسٹوڈن میں بیٹا رہے صبح جاتے ہیں پھر رات کو آتے ہیں ان کی سیلری اتنی نہیں ہے جو جسے ہم گھر گزارا کر سکتے ہیں اسی لئے میں نے یوٹیوب چینل کھولے تاکہ میں اپنے شوہر کا ہاتھ بٹا سکوں باہر جا نہیں سکتی چھوٹے چھوٹے بچے اس لئے میں چاہتی ہوں کہ گھر بیٹے بیٹے یوٹیوب میں کام کروں اور تھوڑا بہت ہیلپ کر دو اپنے شوہر کا ان کے سیلری بہت کام ہے اچھا تو یہ جو ایک روم ہے اس کا آپ کیا رہنے دے رہی ہیں اس کا رینڈ ہم ہم یہ آپ پہ اچھا یہ اس ایک روم کا رینڈ یہ اتنا زیادہ دے رہی ہیں آپ خود بتائیں کہ بندہ کھائے گا کما کے کھائے گا یا قرائوں میں ہی دیتا لے گا ہم اگر قرائے اور اسکول کے پیس ٹوشن کے پیس دے کے آپ ایک روپے بھی نہیں بچتا ہمارا جو تھوڑا بہت ہمیں ٹک ملتا ہے اس سے ہم گزارہ کرتے ہیں بہت افسوس ہوا مجھے یہ جان کر کیونکہ جب ہم کھانے کھانے جاتے ہیں تو ویٹر وگرہ ہوتے ہیں تو ہمیں کبھی اندازہ بھی نہیں ہوتا سکندر کے مطلب کسی کے بیک پر کتنے پرشان ہوں گیا ہے مجھے دل سے بہت دوک ہوا ہم تو چاہتے ہیں آپ جائیں اور باجو کے ہلپ دے رہے ہماری بہت بہت رکیس سکندر کو رونا آ رہا ہے سکندر کو رونا آ رہا ہے اب آپ یہ دیکھیں گے مطلب سکندر کو رونا آ رہا ہے تو آپ خود سوچ سکتے کہ اس ٹائم ہم لوگ کی حالت کیا ہوگی سسٹر بہت افسوس ہوا لیکن یہ کافی فرینڈ ہمارے ایسے ہیں جو آئیں گے کافی نہیں بلکہ تقریباً سب ہی آئیں گے اور آپ کی سپورٹ کریں گے آج یہ بات جان کر زیادہ افسوس ہو رہا ہے کہ ہم جب کہیں جاتے ہیں کھانا کھانے ہم ویٹر ہوتے ہیں ان کو ٹیپ دیتے ہیں بیس روپے پچاس روپے تو ہم یہ نہیں سوچ رہے ہوتے اس ٹائم کے اس ٹیپ سے وہ بندہ اپنا گھر چلا رہا ہے یہ جو مجھے آج جان کے حیرت ہوئی ہے کہ یہ سسٹرہ بتا رہی ہے جو ٹیپ ملتی ہے انہیں تو یہ اپنا گھر اس سے چلاتی ہیں تو آج کافی حیرت ہوئی مجھے لیکن خیر آج سے آپ لوگ کو سب نے مل کر سپورٹ کرنا ہے اور ان کو اس قابل بنانا ہے کہ یہ اس جگہ سے نکل گیا کہیں صحیح جگہ گھر رینڈ کا لے رہے ہیں اگر کہیں گھر رینڈ کا نہیں بھی لیتی ہیں اور اس جگہ رہتی بھی ہیں تو یہاں پر اچھے سے اپنے لائف اور اپنے بچوں کی سکون سے گزار سکیں موسیقی